السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو اردو میں کرنٹ افیرز دوہزار چوبیس کے تیسرے حصے میں آپ کا استقبال ہے پہلا سوال ہے سال دوہزار چوبیس یوم جمہوریہ کی تخریب کے مہمان خصوصی کون ہے چاروں آپشن بہت اہم ہیں ایمانیل میکرون فرانس کے صدر جو بائیڈن امریکہ کے صدر عبدالفتہ السیسی مصری صدر رشی سونک برطانیہ کے وزیراعظم اور صحیح جواب ہے ایمانیل میکرون ایمانیل میکرون سال دوہزار چوبیس یوم جمہوریہ کی تخریب کے مہمان خصوصی ہیں یہ فرانس کے صدر ہیں گزیستہ سال اسی تخریب کے لیے مصری صدر عبدالفتہ السیسی کو بلایا گیا تھا اس سال ایمانیل میکرون کو بلایا گیا ہے جو کہ یوم جمہوریہ دوہزار چوبیس تخریب کے مہمان خصوصی رہے ہیں فرانس کے اور خوبی یہ رہی کہ سال دوہزار چوبیس کی یوم جمہوریہ تخریب میں فرانس کے ایک فوجی دستے نے بھی پریڈ میں حصہ لیا تھا اگلا سوال ہے نام یعنی نوابستہ تحریک کا اجلاس ونیسوہ اجلاس کہاں مناخد ہوا اور اس کا صحیح جواب ہے کمپالا نام کا ونیسوہ اجلاس جو مناخد ہوا ہے وہ کمپالا میں مناخد ہوا ہے نام کے تعلق سے تین باتیں جنرل نالج میں یاد کرنا ضروری ہے پہلا یہ نام کا فلفام ہے نان الائن مومنٹ یہ اس وقت خواہم ہوا تھا جب دنیا دو حصوں میں تخصیم ہو گئی تھی رشیہ اور امریکہ دو گروپ میں اور بعض لوگ ممالک ایسے تھے جو کسی بھی گروپ میں رہنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے ایک الگ سے ایک نوابستہ تحریک نام سے ایک الگ سے بلاک بنا لیا تھا جس کو نام کہا جاتا ہے تو نان الائن مومنٹ دوسری بات یہ کب خواہم ہوئے یہ 1961 میں خواہم ہوا تیسری بات کہ ابھی موجودہ 120 ممالک نام کے رکن ہے کرنٹ افیرس میں اس کا اجلاس کا یاد رکنا ضروری ہے یہ اجلاس ہوا ہے کمپالا میں کمپالا یوگانڈا کا صدر مخام ہے اور یوگانڈا کے جو صدر ہیں وہ ہیں یویری موسوینی یویری موسوینی جو کہ یوگانڈا کے صدر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نام کے بھی صدر ہیں اگلا سوال ہے ہندوستان میں ہر سال پراکرم دیواز کب منایا جاتا ہے اور صحیح جواب ہے 23 جنوری کو ہر سال 23 جنوری کو پراکرم دیواز منایا جاتا ہے یہاں دو تین باتیں اہم ہیں جو یاد اکنا ہے پراکرم دیواز جو ہے نیتا جی سبحان چندرابوش کے پیدائشی دن کو منایا جاتا ہے اور نیتا جی سبحان چندرابوش 23 جنوری 1870 کو کٹک وڑیسہ میں پیدا ہوئے انہوں نے نارا دیا تھا جائہن کا یعنی جائہن کا جو نارا ہے وہ نیتا جی سبحان چندرابوش کا ہے اور ان کی جو پارٹی ہے اس پارٹی کا نام ہے فارورڈ بلاک یہ تین چار باتیں ہیں یاد اکنا ضروری ہے یہ کرنٹ افیس کا تفصیلی ویڈیو صرف میمبرز کے لیے بنایا گیا ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے دوست احباب کو میمبرشپ جائن ہونے کے لیے راغب کریں اس میں وہ تمام ویڈیو شامل رہیں گے جو صرف میمبرز کے لیے بنایا گیا ہے ایک کرنٹ افیس کا ویڈیو ہے فیل وقت اور جماعت ششم کا سماجلی مکمل ویڈیو ہے اور ایک ہے ای وی ایس کا مکمل ویڈیو یہ میمبرز کے لیے اویلوبل ہیں آپ گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب کو میمبرشپ جائن ہونے کے لیے کہیں آرخم اکیڈمی کا اگلا سوال ہے بیادمنٹن میں ہال ہی میں انڈیا اوپن دوہدار چوبیس ویمن سنگل ٹیٹل کس نے جیتا انڈیا اوپن دوہدار چوبیس یہ ٹیٹل جیتا ہے تائزو انگ نے تائزو انگ نے انڈیا اوپن دوہدار چوبیس ٹیٹل جیتا ہے اور یہ مقابلہ ہوا ہے کےڑی جادہ ہو انڈور ہال نئی دہلی میں اگلا سوال ہے لڑکیوں کا خومی دن ہر سال کب منایا جاتا ہے لڑکیوں کا خومی دن ہر سال منایا جاتا ہے چوبیس جنوری کو اور اس کی شروعات ہوئی ہے دوہزار آرٹھ سے اور لڑکیوں کی فلاہ و بہبود کے لیے بہتری کے لیے ان کی ترخیہ اور حفاظت کے لیے حکومت کے جانب سے بہت ساری اسکیمات چلائی جاتے ہیں جس میں اہم اسکیمات ہیں سکنیا سمردھی یوجنا سی بی ایس سی اڑان یوجنا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوجنا یہ تمام کے تمام لڑکیوں کے لیے ہی بنائی گئی ہیں اور لڑکیوں کا خومی دن جو منایا جاتا ہے وہ چوبیس جنوری کو منایا جاتا ہے اگلا سوال ہے کربوری تھاکر کو بھارت رتن بعد از مرگ دیا گیا یعنی ان کے مرنے کے بعد دیا گیا وہ کس ریاست کے سابقہ وزیراعالہ تھے بھارت رتن ہمیشہ ہر امتحان کے لیے بہت اہم ہے اس سال پانچ افراد کو بھارت رتن کا اعلان کیا گیا جس میں کربوری تھاکر بھی ہے یہ بیہار کے وزیراعالہ تھے یعنی بیہار کے چیف فنسٹر تھے اس کے علاوہ پی وی نرسی ماراو اور چودری چراند سنگھ کو بھی یہ ایوارڈ دیا گیا دونوں سابقہ وزیراعظم تھے اور تیسرے ہیں ایم ایس سوامی ناثن جو کہ سائنٹس ہیں اور انہیں فادر آف انڈیا گرین ریولیشن بھی کہا جاتا ہے اور چوتے ہیں لالکرشن اڈوانی جو کہ سابقہ سیاستدہ ہیں پانچ میں ہیں کربوری تھاکر یعنی پانچ لوگوں کو بھارت رتن کا اعلان کیا گیا ہے پھر سے میں نام گنو آ رہا ہوں پانچوں کے کربوری تھاکر پی وی نرسی ماراو چودری چہن سنگھ ایم ایس سوامی ناثن لالکرشن اڈوانی ان پانچوں کو بھارت رتن کا اعلان کیا گیا اگلا سوال ہے دنیا کی پہلی بلیک ٹائگر سفاری کس ہندوستانی ریاست میں خائم ہونے والی ہے بلیک ٹائگر سفاری یہ خائم ہونے والی ہے اڑے سامے اڑے سامے کہاں پر سیم سیم لی پل ٹائگر ریزر سیم لی پل ٹائگر ریزر یا سیم لی پل نیشنل پارک کہیے یہاں پر یہ پہلی بلیک ٹائگر سفاری خائم ہوگی یہ دنیا کی پہلی بلیک ٹائگر سفاری ہوگی یہ پہلی کیوں ہے کیونکہ یہ دنیا کا پہلا مخام ہے یعنی سیم لی پل نیشنل پارک جہاں پر ایسے شیر رہتے ہیں جن کے جسم پر کالے چوڑے پٹیاں ہوتی ہیں یہ کہیں اور نہیں پلکہ یہیں پہ پایا جاتے ہیں اس لیے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے سوال تھا دنیا کی پہلی بلیک ٹائگر سفاری کس ریاست میں خائم ہونے والی ہے اس کا جواب ہے اڑے سا اگلا سوال ہے کس ملک نے حال ہی میں بچوں کے لیے دنیا کا پہلا ملیریا ویکسین پروگرام شروع کیا ہے دنیا کا پہلا ملیریا ویکسین ہر وہ کام جو دنیا کا پہلا ہوتا ہے وہ کرنٹ افیرز کے لیے اور جنرل نالیج کے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے اور صحیح جواب ہے کیمرون کیمرون دنیا کا پہلا ایسا ملک ہے جس نے بچوں کے لیے ملیریا ویکسین کا پروگرام شروع کیا ہے آپ جانتے ہیں آفریقہ میں ملیریا سے ہر سال لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں جس سے بچنے کے لیے کیمرون نے بچوں کے لیے بھی ویکسین پروگرام شروع کیا ہے کیمرون کا صدر مخام ہے یون ڈے یون ڈے کیمرون کا صدر مخام ہے اگلا سوال ہے یومی جمہوریہ پریڈ دوزہ چوبیس میں کس غیر ملکی فوجی دستے نے حصہ لیا یہ بات پہلے آ چکی ہے صحیح جواب ہے فرانس فرانس کے فوجی دستے نے دوزہ چوبیس یومی جمہوریہ پریڈ میں حصہ لیا اگلا سوال آسٹریلین اوپن دوزہ چوبیس مین سنگل ٹیٹل یہ جتا ہے جینک سنر نے یہ اٹالین ٹینیس کھلاڑی ہیں اور وہیں پر رنر رہے ہیں ڈینیل میڈویڈو ڈینیل میڈویڈو رنر رہے ہیں یہ رشا کی کھلاڑی ہیں اور اگلا سوال ہے فیلیم فیر ایوارڈ دوزہ چوبیس میں کس فیلم نے بہترین پاپولر فیلم کا ایوارڈ جیتا ہے بہترین پاپولر فیلم اوارڈ یہ جیتا ہے ٹویلت فیل ٹویلت فیل کو بہترین پاپولر فیلم کا ایوارڈ دیا گیا ہے فیلم فیر کا یہ فیلم دراصل ایک IPS آفیسر منوج کمار شرما کی زندگی پر مبنی یہ فیلم ہے اس فیلم کے ڈیریکٹر ہیں ویدو وینو چوپڑا جنہیں بہترین ڈیریکٹر کا بھی ایوارڈ دیا گیا ہے ٹویلت فیل فیلم کو اگلا سوال ہے نشا پاہو جا کی کونسی فیلم کو آسکار دوہ دہ چوبیس کے لیے کس زمرے میں نامزد کیا گیا ہے نشا پاہو جا کی فیلم صحیح جواب ہے ٹوکیل اے ٹیگر ٹوکیل اے ٹیگر نشا پاہو جا کی فیلم کو آسکار دوہ دہ چوبیس اس کے لئے نامزد کیا گیا تھا لیکن اس فیلم کو ایوارڈ نہیں ملا یہ فیلم کیونکہ ڈاکومنٹری فیلم ہے اس لئے اس کو بیسٹ ڈاکومنٹری کٹیگری میں اس کو نامزد کیا گیا تھا ایوارڈ نہیں ملا اور ایوارڈ ملا ہے ایک اور ڈاکومنٹری فیلم جس کا نام ہے ٹوانٹی ڈیز ان میری پول یہ یوکرین اور رشیہ کی جنگ پر مبنی ایک ڈاکومنٹری فلم ہے 20 days in میری پول اس فلم کو بہترین ڈاکومنٹری یعنی best ڈاکومنٹری category میں ایوارڈ دیا گیا ہے اگلا سوال ہے فرس کلاس میں فرس کلاس کرکٹ میں تیز ترین ٹریپل سنچری بنانے والے بلے باس کون ہے فرس کلاس کرکٹ میں تیز ترین ٹریپل سنچری یہ بنایا ہے تن میں اگروال نے تن میں اگروال یہ ہیدر آباد کے لیے کھیلتے ہیں انہوں نے 160 بال میں تین سو تیویس رن بنائے ہیں فرس کلاس کرکٹ میں یہ ایک الگ سے ان کا ایک ریکارڈ ہے کرنڈ افرس کے اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے اپنے دوست احباب کو ممبرشپ یعنی ارخم اکیڈمی کا ممبرشپ کو جائن ہونے کے لیے راغب کیجئے جتنے ممبر بنیں گے اتنے ویڈیو بنانے میں دلچسپ بھی رہے گی ورنہ فری میں جو ویڈیوز ہیں وہ تو یوٹیوب پر عوالے بلائیں میرے اپنے چنل پر بھی عوالے بلائیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ممبرز کے لیے خاص کر تفصیلی ویڈیوز اس دفعہ بنایا جا رہے ہیں